کہ کیا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی مرشد کامل سے بیعت ہوں یا کسی مرشد کی تلاش میں مصروف رہے دیکھیں یہ بیعت جو کسی مرشد سے کی جاتی ہے یہ تو مردوں پر بھی واجب نہیں ہے مردوں پر بھی واجب نہیں ہے نہ مرد پر واجب ہے نہ عورت پر واجب ہے اصل یہ ہے کہ ہدایت کا حصول چنانچہ اگر کوئی قرآن عظیم سے حدیثوں سے علماء کے بیانات سے ہدایت حاصل کیے ہوئے ہیں تو اس پر بیعت کرنا کوئی لازم نہیں ہوں لیکن جو ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے باوجود کامل و اکمل ہونے کے پھر بھی روحانی طور پر فیوز و براکات کے حصول کے لیے بیعت کی ہے تو بہتر ہے کہ ان کے طریقے میں چلتے ہوئے اس مستحب کو اختیار کر لیا جائے لیکن وہ پیر کو دیکھا جائے کہ کون ہے کیا وہ واقعی بیعت کے قابل ہیں کہ نہیں رشد و ہدایت کا سلسلہ صحیح ہے کہ نہیں خود شریعت پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح کامل پیر سے بیعت ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے